عاؤز باللہ من الشیطوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موضوع ہے مردوں کو جنسی لطف دینے کے طریقے عورتوں کو چاہیے کہ اپنی جنسی مغالطوں کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ مردوں کے بھی جنسی مسائل سیکھیں تاکہ اپنی ازدواجی زندگی کا بھرپور لطف لے سکیں مردوں کی طرح عورتیں بھی بہت سے جنسی مغالطوں کا شکار ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی شادی شدہ زندگی بھرپور طریقے سے نہیں گزار پاتی ہمارے ہاں عورتوں کو اتنی معاشرتی آزادی حاصل نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے جنسی مسائل سمجھ نہیں پاتی اور مغالطوں کا شکار ہو جاتی ہیں اور اس طرح وہ بیچاریاں سارے زندگی اصلی ازدواجی زندگی کا لطف نہیں لے پاتی اور شرم کی وجہ سے اپنے شوہروں سے بھی شکوا نہیں کرتی مباشرت کرنا کوئی بری بات نہیں ہے میاں بیوی کے درمیان اور نہ ہی یہ عورت کے لیے کوئی تکلیف کا سبب ہے البتہ یہ تو بہت پرلطف چیز ہے ابتدا میں کچھ عورتوں کے لیے یہ عمل تھوڑا تکلیف دے ہوتا ہے لیکن بعد میں نارمل اور لذت آمیز ہو جاتا ہے ملاب سے پہلے اورگزم یعنی کہ انتہائی لذت حاصل کرنا بہت ضروری ہے بہت سے عورتیں انتہائی لذت حاصل نہیں کر پاتی لیکن ان کی زندگی بہت خوشگوار ہوتی ہے مباشرت اور بچے کی پیدائش میں مرد اور عورت کا ایک ہی وقت میں انزال ہونا ضروری نہیں ہے مرد کی طرح عورتیں بھی سیکس سے لطف اندوز ہوتی ہیں اور مرد ہمیشہ ایسی عورت کو پسند کرتا ہے جو سیکس میں اس کا ساتھ دیتی ہیں مباشرت کے کسرت عورت کے لیے کسی بھی طرح نقصان دے نہیں ہے چاہے کتنی ہی بار کیا جائے اور ہر بار کا انزال عورت کی صحت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے لیکوریا صرف فرج یعنی کہ عورت کی شرمگاہ کی انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے اور منسز ختم ہو جانے پر عورت کی سیکس کی خواہش ختم نہیں ہوتی بلکہ بڑھ جاتی ہے عورت آخری تک سیکس سے لطف اندوز ہو سکتی ہے شادی کے بنیاد شادی کا مقصد مباشرت ہے لیکن نہائیت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہاں اکثر لوگ بلکہ خواتین بھی اس کی علف یا بے سے بھی واقف نہیں ہیں اکثر لوگ یہاں تک کہ خواتین کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ مباشرت یعنی داقل کرنے کی اصل اگزیکٹ جگہ کونسی ہے جس کی وجہ سے میاں بیوی دونوں ہی اکثر اوقات مباشرت سے لطف اندوز نہیں ہو پاتے بلکہ خواتین تو کم علمی کی وجہ سے مباشرت کو خود پر مسلط کر کے اسے اپنے لئے تکلیف دے بنا لیتی ہے حالانکہ اس میں تو لطفی لطف ہے تکلیف کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے ہاں بعض اوقات نئی دلہنوں کیلئے تھوڑی تکلیف کا سبب ہوتا ہے لیکن بعد میں ان کے لئے بھی لطف ہوتا ہے تکلیف صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ کچھ خواتین جنسی عمل یا مباشرت کو اچھا نہیں سمجھتی اور جب شوہر ان کے پاس آتا ہے تو خواف کی وجہ سے ان کے جسم میں اکڑاؤ آ جاتا ہے اور ان کا جسم تن جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کی وجائنہ کے لب بہت زیادہ تناؤں میں آ جاتے ہیں اور جب دخول کا عمل ہوتا ہے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے اگر خواتین اپنی اس خامی پر قابو پا لیں تو نہ صرف خود بھرپور لطف حاصل کر سکتی ہیں بلکہ اپنے خواند کے لئے بھی لطف کا سبب بن سکتی ہیں اور شوہر ہمیشہ ایسی بیوی کو ہی پسند کرتا ہے جو جنسی عمل میں اس کا بھرپور ساتھ دے اور اسلام کے مطابق اگر بیوی اپنے شوہر کے ساتھ تعاون نہ کرے تو وہ گناہگار ہوتی ہے مباشرت کی اس تھوڑی سی تکلیف سے بچا جا سکتا ہے جو اکثر خواتین نے خود اپنے اوپر مسلط کر رکھی ہے عام طور پر شروع کی چند مباشرتوں میں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے لیکن یہ تکلیف اس تکلیف سے بھی کم ہوتی ہے جو زیور کی شوکین عورتوں کو ناک اور کان چھدواتے وقت ہوتی ہے جنسی لحاظ سے مرد اور عورت میں بہت فرق پائے جاتا ہے مرد ذرا سے جنسی اشتیال سے فوراں مباشرت کے لئے تیار ہو جاتے ہیں پھر جیسے ہی مرد جنسی اشتیال میں آتا ہے تو فوراں جنسی عمل کے ذریعے ڈسچارج ہو کر سکون حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن اگر وہ جنسی اشتیال کے بعد بیوی کو تعاون نہ کرنے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ڈسچارج نہ ہو سکے تو وہ شدید تناؤں میں آ جاتا ہے جنجلاہت اور تکلیف کا شکار ہو جاتا ہے اگر مرد کو بیوی کے عدم تعاون کے وجہ سے بار بار اس مشکل سے گزرنا پڑے تو مرد کے دل میں بیوی کے لئے نفرت آ جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں یا تو مرد مکمل طور پر بیوی کو ناپسند کرنے لگتا ہے یا جزوی طور پر نامرد ہو جاتا ہے یا پھر دوسری عورتوں کی طرف مائل ہو کر گناہ کی دلدل میں پھنس جاتا ہے اسی لئے ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی کو اپنے پاس بلائے تو فوراں اس کے پاس آئے اگر وہ بغیر کسی شرعی مجبوری کے نہیں جائے گی تو فرشتے ساری رات اس پر لانت بھیجتے ہیں دونوں کی جنسی تیاری میں بہت فرق ہے مرد صرف دو سے تین منٹ کے جنسی اشتیال سے مباشرت کے لئے تیار ہو جاتا ہے اور دو تین منٹ میں ہی ڈسٹارج ہو جاتا ہے جبکہ عورت کو مرد سے دس گناہ زیادہ وقت لگتا ہے ڈسٹارج ہونے کے لئے عورت کو جنسی سکون کے حصول کے لئے کم سے کم تیس منٹ کے جنسی کھیل کی ضرورت ہوتی ہے اور اصل مباشرت کا طریقہ بھی یہی ہے مرد اور عورت کے جنسی حصول کے طریقے بھی مختلف ہوتے ہیں مرد جلد از جلد اپنی جنسی حجان کو خارج کرنا چاہتا ہے جبکہ عورت آہستہ آہستہ جنسی لذت میں اضافے کو پسند کرتی ہے دونوں کی جنسی خواہش میں فرق ہوتا ہے مرد کی عموماً اٹھارہ سے بتیس سال تک جنسی خواہش اروج پر ہوتی ہے جبکہ عورت کی جنسی خواہش بیس سے چالیس سال تک بہت زیادہ ہوتی ہے کسی وقت مرد کی اور کسی وقت عورت کی جنسی خواہش زیادہ ہوتی ہے اس کا صحیح اندازہ لگانا کچھ مشکل ہوتا ہے جب کام کا زیادہ بوجھ عورت پر ہو تو اس کی جنسی خواہش کم ہو جاتی ہے جبکہ مرد سارا دن باہر رہ کر عورتوں کو دیکھتا ہے تو اس کی جنسی حجان میں اضافہ ہوتا ہے اس طرح مختلف اوقات میں دونوں کی جنسی خواہشات بدلتی رہتی ہیں اس لیے ضروری ہے کہ عورت ایسی صورت میں مرد کی مکمل مدد کرے ونہا گناہگار ہوگی عورت کو شادی کے شروع میں مباشرت کی زیادہ خواہش نہیں ہوتی جبکہ مرد کو بہت خواہش ہوتی ہے اور شادی کے درمیانی دور میں عورت کو زیادہ خواہش ہوتی ہے اور مرد کو کم مرد عام طور پر سیکس کو ترجیح دیتے ہیں جبکہ عورت کو رومینس پسند ہوتا ہے کیونکہ اسے اورگزم حاصل کرنے کے لیے مباشرت سے دس سے پندرہ منٹ کا فارپلے درکار ہوتا ہے اور مرد کو صرف دو تین منٹ میں ہی سکون حاصل ہو جاتا ہے اس لیے مردوں کو چاہیے کہ بیویوں کی اس خواہش کا ضرور خیال رکھیں اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو بیوی کو سکون حاصل نہیں ہوگا اور اس کی طبیعت میں چرچڑا پنا جائے گا تاہم اس بات پر تمام ماہرین متفق ہیں کہ مرد ڈسچارج چاہتا ہے اور بیویاں اپنے شوہر کا اس لحاظ سے خیال رکھتی ہیں یعنی کہ انہیں سیکس میں بھرپور ساتھ دیتی ہیں تو ایسی عورتوں سے شوہر بہت محبت کرتا ہے لہذا عورت کو اپنے شوہر کی بھرپور محبت حاصل کرنے کے لیے اسے بھرپور سیکس مہیا کرنا ہوگا گھریلو جھگڑوں کی ایک بری وجہ عورت کا مرد کو بھرپور سیکس مہیا نہ کرنا ہے مرد ان عورتوں کے شدائی ہوتے ہیں جو سیکس میں ان کا بھرپور ساتھ دیتی ہیں اور کبھی انکار نہیں کرتی ہماری ہاں کی ساری خواتین سیکس میں بھرپور کردار ادا نہیں کر پاتی کبھی سیکس میں پہل نہیں کرتی اور تو اور سیکس کے دوران بلکل ساکر زندہ لاش کی طرح پڑی رہتی ہیں جو بھی کرنا ہوتا ہے مرد ہی کرتا ہے یہاں تک کہ سیکس میں اپنے لطف کا اظہار بھی نہیں کرتی ان کا خیال ہوتا ہے کہ اگر وہ سیکس میں اپنا لطف و سرور ظاہر کریں گی مرد ہمیشہ اس عورت کو پسند کرتا ہے جو یہ ظاہر کروائے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ سیکس میں بھرپور لطف اور مزا لے رہی ہے عموان خیال کیا جاتا ہے کہ سیکس کی زیادتی صحت کے لیے نقصان دے ہوتی ہے جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے جو عورتیں حلال طریقے سے یعنی کہ اپنے شوہر کے ساتھ زیادہ سیکس کرتی ہیں ان میں دل کی بیماریاں بہت کم پیدا ہوتی ہیں کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہماری ہاں مردوں کی نزبت بہت کم عورتیں دل کی بیماریوں کا شکار ہوتی ہیں اس لیے یہ خیال بالکل غلط ہے کہ سیکس سے صحت پر اثر پڑتا ہے دوسری طرف سیکس مرد کے لیے بہت مفید ہے حلال طریقے سے یہ مرد کے ٹیسٹس ٹرون کے لیول کو برقرار رکھتا ہے جس سے مرد کی جنسی عمل کرنے کی طاقت آخری عمر تک بھی باقی رہتی ہے اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین